رگویت کہتی ہے اور منوش مرتی کہتی ہے برہمہ جی نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا برہمہ نے اپنے ہاتھوں سے چھتری یعنی تھاکر کو پیدا کیا برہمہ نے اپنی ران سے ویش کو پیدا کیا اور برہمہ جی نے اپنے پیروں سے شودر کو حریجن کو نیچی ذاتی کو اپنے پیروں سے پیدا کیا یہ جات اور پات کا بٹوارہ کر دیا منوش مرتی نے منوش آستر اٹھا کر دیکھی آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس دھرم کے اندر یہ کہا جائے کہ اللہ نے برہمہ نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا یہ سر جو سب سے اچھا حصہ کہلاتا ہے پورے شریر کا اس سر سے اس مو سے یہاں سے یہاں تک لے کے سر سے کون پیدا ہوا ہے برہمن اور برہمہ جی کے ہاتھوں سے کون پیدا ہوا ہے تھاکر چھتری اور برہمہ جی کے ران سے یہ گھڑنے سے اوپر اور کمر سے نیچے کا حصہ ران کہلاتا ہے یہاں ایک قوم ہے ہندو دھرم میں جو ویش کہلاتی ہے ویش برہمہ جی کے ران سے ویش پیدا ہوئے اور پیروں سے شودر شودر مطلب ہری جن نیچی ذاتی والمیکی ہوئے یا جن کو چمار بولا جاتا ہے وہ ہوئے یہ شودر میں آتے ہیں اب بتائیے اس تعلیم کو کون گرہ کرے گا ایک طرف یہ تعلیم اور ایک طرف ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک غور کیجئے دونوں دونوں طرف تعلیم میں آپ کچھ معازنہ کر رہے ہیں ٹیلی کر رہے ہیں کمپیر کریے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ ایک طرف لکھا برہمہ جی نے اپنے مو سے برہمن کو پیدا کیا اور سب سے نیچے پیر نشلے حصے سے شودر کو پیدا کیا اب دونوں میں فرق دیکھئے ایک طرف برہمن اور ایک طرف نیچی ذاتی شودر اب دونوں کی تعلیم اور شکچہ منوشاستر کے مطابق دیکھئے وید پڑھنے کا دیکھار صرف برہمن کو ہے سنیے یدی حریجن شودر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کارڈ ڈالو دیکھ رہے ہیں آپ تعلیم دیکھئے آپ منوشاستر میں لکھا ہے منوشاستر میں برہمن وید صرف برہمن نہیں پڑھ سکتا ہے اگر شودر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کارڈ ڈالو کیوں اگر وید پڑھ لیا تو اس کو اصلیت معلوم ہو جائے گی وید میں تو چھوٹ چھات ہے نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو برہمنوں کی چوکی داری اور برہمنوں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی برہمنوں کی فوقیت ختم ہو جائے گی سرشتہ ختم ہو جائے گی اس لیے برہمن چاہتے ہیں کہ برہمن ہی پڑھیں اور دوسرا وید سے دور رہے قرآن دیکھ ایدر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں یہاں وید پڑھنے کا دیکار صرف برہمن کو اور یہاں دین حاصل کرنے کا حق ہر ایک مسلمان کو طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم دین دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان ہر مسلم مرد ہو یا عورت خان ہو پتھان ہو ترک ہو تیلی ہو شیخ ہو شیرشاہ بادی ہو سورجہ پوری ہو انساری ہو کسی بھی کاشت کا ہو ہر ایک پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے ادھر دیکھئے کمپیر کیجئے آپ تیلی کیجئے اور ملائیے اگر برہمن کے علاوہ شودر اگر وید پڑھ لے تو اس کی زبان کٹ ڈالو آگے دیکھئے اگر وید سن لے اگر وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبھا پگلا کے ڈال دو یعنی اس کو بہرہ کر دو ادھر اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن وہ کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بیٹھ کے سن رہا ہے تو سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا ہے غور کیجئے آپ وہ پڑھ رہا ہے سن رہا ہے وہ پڑھنا چانتا اس کو پڑھنے کا ثواب ہے یہ چاہے نیچی قوم کا پہلی بات تو اسلام میں کوئی نیچی قوم ہے ہی نہیں نہ خان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انساریوں سے افضل ہوں نہ انساری یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ترک سے افضل ہوں نہیں اسلام تو یہی مٹھا نہیں آیا تھا لیکن اس کے باوجود قرآن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اگر نہیں آ رہا تو سیکھو اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سنو سنو گے تو سننے پر بھی تمہیں سواب امام نماز پڑھاتا وہ تراوی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے ہم اس کے پیچھے قرآن سنی تو رہے ہیں ہم تھوڑی پڑھ رہے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے ہم اس کے پیچھے سن رہے ہیں اس کو پڑھنے کا سواب ہمیں سننے کا سواب ایک طرف کیا وید اگر سن لے تو حریجن کے شودر کے کان بہرے کر دو سیسا اور تانبہ پگلا کے ڈال دو آگے دیکھئے برہم من کو اگر شودر کی کوئی لڑکی پسند آ جائے سنیے علیل اعلان تقریر اگر برہم من کو کسی شودر کی لڑکی پسند آ جائے شودر کی حریجن کی نیچی ذات والے کی اگر کوئی لڑکی ہو اور خوبصورت لڑکی اور وہ کسی برہم من کو پسند آ جائے اور وہ شودر سے بولے کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے تو اس شودر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس برہم من کے ہاتھ میں دے دے لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو بس برہم من کو پسند آ گئی حریجن کو دینا پڑے گا شودر کو دینا پڑے گا اللہ صاحب ہماری بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں لے جاؤ اور اس کے برقس الٹا ہو جائے تو اگر شودر کو کسی برہم من کی لڑکی پسند آ جائے اور شودر نے زبان کھول دی کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے تو اس برہم من کو چاہیے کہ وہ شودر کو پکڑ کے راجہ کے پاس لے جائے اور راجہ کو چاہیے کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے دیکھ رہے ہیں الٹی گنگا اگر کوئی لڑکی برہم من کو پسند آ جائے تو شودر تو اس کو دے دے گا لیکن شودر کو اگر برہم من کی لڑکی پسند آ جاتی ہے تو پھر راجہ کی ڈیوٹی ہو جاتی کہ وہ شودر کی آنکھیں پھوڑ دے اسلام کیا کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے لا تطبع نظر 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 ایک نظر ماف ہے لیکن ایک نظر کے بعد دوسری نظر کسی لڑکی پر نہ ڈالو آپ چل رہے ہیں کوئی وہاں سے آ رہی ہے اچانک آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا گئیں نگاہ نیچی کر لو یہ پہلی نظر ماف ہے دوسری نظر ماف نہیں ہے اگر آپ نے دوبارہ اس لڑکی کی طرف مدرسے کے مولانا ہی کیوں نہ ہو آپ کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کی قوم کچھ بھی کیوں نہ ہو آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہو میرے بھائیوں ایک طرف اسلام یہ پابندی آیت کرتا ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی کسی کی عزت و عبرو نہیں لوٹ سکتا ہے ہاں اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا اسم ازات اور برادری نہیں دیکھی جائے گی صرف تقوی دیکھا جائے گا نیک دینداری دیکھی جائے گی لہٰذا ایک انساری لڑکہ کسی شیرشاہ بادی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی شیرشاہ بادی آدمی کسی انساری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کچھ نہیں ہے مہاجرین نے جب ہجرت کی اور مکہ سے جب مدینہ گئے تو اللہ کے رسول نے مکہ کے مہاجروں کی شادی مدینہ کی انسار کی بیٹیوں سے اور انسار کی لڑکیوں سے آپ نے ان کا نکاح کر بایا تا دے لیکن اسلام یہ کہتا ہے یہ زبردستی یہاں نہیں چلے گی اگر کسی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو قائدے کے مطابق وہ اپنے نکاح کا پیغام بھیجے لڑکی سے لڑکی کا بات پوچھے یا لڑکی کی ماں پوچھے کی فلنج کی سے تمہارا رشتہ آیا ہے بیٹی کیا تمہیں وہ لڑک کا پسند ہے میرے بھائی اور اس لڑکی کو بتانا چاہیے پسند ہے تو ہاں نہیں پسند ہے تو منع کر دے لیکن لڑکی کی نا پسند ہونے کے باوجود دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں کرا سکتا ہے اسلام نے اس بات کی اجازب نہیں دی ہے منع کیا ہے باپ کو معلوم ہے یہ لڑکہ اچھا ہے لیکن اگر بیٹی نہیں چاہتی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا تو باپ زبردستی اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتا ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہرتی ہے اللہ کے نبی میرے باپ نے میرے ماں باپ نے میری شادی ایسی جگہ کر دی ہے جو لڑکا مجھے پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اختیار ہے اس آدمی کے ساتھ رہو یا چھوڑ دو اسے تمہیں اختیار ہے اور اس عورت نے اس اختیار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس آدمی کو چھوڑا نہیں رہی اس کے پاس اس لئے ماں باپ بھی زد نہ کریں اس لئے جب نکاح ہوتا ہے نکاح تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی والے کے ہاں جاتے ہیں کچھ لوگ اب تو کچھ لوگ نہیں نام رکھ لینے سے کسی چیز کی حیثیت تھوڑی بدل جاتی ہے یہ تین سو چار سو آدمی جو جا رہے ہیں آپ اس کو بارات کہیے میری نظر میں سب چور ہیں کسی چیز اب شراب کا نام دوہ رکھ دو تو وہ دوہ تھوڑی ہو جائے گی شراب ہی رہے پہلے زمانے میں جب شروع شروع میں یہ بارات کی رسم کہاں سے نکلی ہے یہ جو تین سو چار سو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جب شادی ہوتی تھی تو لڑکا اکیلہ نہیں جاتا تھا کیونکہ راستے میں کافل پر حملہ ہو جاتا تھا ان کو لوٹ لیا جاتا تھا لڑکی کو حفاظت کے ساتھ اس لڑکے کے گھر پہ لائے جائے اس لیے پہلے زمانے میں سو ڈیر سو آدمی لڑکی کے گھر جاتے تھے اور اس لڑکی کو خیریت سے لاکر اس لڑکے کے گھر پہنچا دیتے تھے تا کہ راستے میں اس لڑکے کو 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 لوٹ نہ لے اس کے زیور کو کو لوٹ نہ لے اس کے سامان کو کو لوٹ نہ لے اور یہ نویلی بیوی جو آرہی یہ کہ اس کو پہرل نہ ہو جائے اس لیے سو ڈیر سو آدمی کی بارات جاتی تھی اس مقصد دوسرا تھا وہیں سے یہ رسم نکلی جب آپ چوری کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب لوٹ پات ایسی نہیں ہوتی ہے کہ راستے ہی میں دولہ اور دولہ کو پکڑ کے روگ لیا جائیں لیکن وہی رسم اور رواج ہندو وں چینج نہیں ہو جائے اب وہاں لڑکے کا نکاح ہو جرجی صاحب بیٹھے فارم بھر رہے ہیں مہر ویر سب بھر دیا کتنا لیکن لڑکے کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں جرجی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ اصول ہے یہ قانون ہے شریعت کا جرجی صاحب لڑکے کا نکاح نہیں پڑھا سکتے جب تک پہلے لڑکی کی اجازت نہ لے لی جائے ایک وکیل ہوتا ہے دو گواہ ہوتے ہیں یہ وکیل اور یہ دو گواہ لڑکی کے پاس اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے چوری چھپے نہیں تم سے آج بھی میں پوچھنے آیا ہوں آج میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے باپ کے پریشر میں آ کر اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہو کہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہی ہو یا اپنی ماں کے پریشر میں یا عمر یہ اور اتنے اتنے روپے یا اتنا سونا اتنا چاندی مہر سکھا رائے جل وقت علاوہ نان نفقہ آپ کو آپ ان کے نکاح میں دی جا رہی ہیں کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے اس موقع پر دیکھا جائے گا اس لڑکی کی اجازت کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ خاموش رہ گئی کون رہی لڑکی باکرہ لڑکی اگر وہ خاموش رہ گئی تو یہی اس کی اجازت ہے یہ یہ پر بھی جہالت ہوتی ہے اس لڑکی کے پاس اس کی سہیلیاں بیٹھی رہتی ہیں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس لڑکے کے قبول ہے اور جب تک وکیل سن نہیں لیتا ہے اور گواہ سن نہیں لیتا ہے کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے قبول ہے تب تک وہ دستخط نہیں کراتا ہے یہ غلط ہے طریقہ نہائیت غلط ہے طریقہ ایک بار پوچھو زور سے کہ فلا فلا لڑکے کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کی بس تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا تمہیں وہ لڑکا قبول ہے وہ لڑکی سر نیچے کر لے خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے اور وہیں سے اس کے دستخت کر والو چلو نہیں بولے گی کوئی بات نہیں چلو سائن کرو اگر لڑکی نے سائن کر دیئے یہ اس کی اجازت ہو گئی اور اگر اس کو لڑکا پسند نہیں تو وہیں پر وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نکاح نہیں کرنا چاہتی اس سے پھر اس لڑکے کا نکاح کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا لڑکے کا نکاح لڑکی کی اجازت کے بینہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے پہلے اسلام نے یہ پاور یا وکار لڑکی کو دیا بارات لے کے تم پہنچ بھی گئے تمہارے ساتھ چار سو چار سو پیٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں جو لڑکی والے کہ کھانے کے لیے بھوکے بھیڑیوں کی طرح پہلے پہنچے ہوئے ہیں اور نکاح سے پہلے ناشتے کا دور چلتا ہے اور ناشتے کے دور نظر رکھی جاتی ہے کہ بعد میں زندگی بھر لڑکی کے باپ کو تانے مارے جائیں گے اگر ایک بھی مٹھائی میں کچھ گلوڑی پیدا ہو ہوگئی تو تیرے باپ نے یہی برات میں کھلایا تھا اس لیے بچارہ لڑکی کا باپ کرز ورز لے کر کسی طریقے سے بھوکے بھیڑیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور اچھا سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ بھیڑیے باپ میں مو نہ کھول ہیں برا حسی سسٹم بدلی سسٹم سسٹم بدلی میرے بھائیوں کھانا پینے کا دور چلتا ہے اب بھی بچاری لڑکی مجبور ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے باپ کا پچاس ساٹھ ہزار ایک لاکھ روپے اسی میں خرچ ہو گیا ہے اب اگر منع کرتی ہو تو کام نہیں چلے گا مجبوری میں بھی دستخط کرتی اس لئے شادی کے معاملے میں یہ سچ ہے کہ لڑکی بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی یہ سچ ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بینا بھی آپ کسی لڑکے کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کر سکتے دنیا کے کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کسی لڑکے کے ساتھ کر دے آپ کی بیٹی اگر اس لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا چاہے کتنی آپ اجازت دے دیں کہہ دے باپ کی اجازت ہے بنی رہ باپ کی اجازت اگر لڑکی راضی نہیں تو باپ کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے باپ کی اجازت بیکار ہے شادی وہ مانی جائے گی لڑکی بھی راضی ہو اور اس لڑکی کے نکاح میں اس کا باپ اپنی بیٹی کی اجازت کے داد ولی بنتا ہے اور وہ بھی طریقہ غلط ہے باپ نے لڑکی کی شادی میں شرکت نہیں کی اور باپ کو لڑکی پسند نہیں ہے تو لڑکی بھاگ کر کولڈ میریج کر لے اور دوسرا نکاح کر لے وہ بھی نہیں کچھ ڈھکوس لے لوگ ہمارے سماج میں ایسے بھی ہیں جو لڑکی کے باپ اب اس کا مرہ ہوا مو بھی ہم دیکھ نہ گوارہ نہیں کریں گے باپ نے کہ دیا اب وہ آپ کے گاؤں میں آئی آپ کے گاؤں کا کوئی بڑھا آدمی تیار ہو جاتا چلو وہ باپ نہیں ہے تو ہم باپ بن جاتے ہیں بیٹا تمہارے یہ بڑھا سب سے پہلے جہنم میں جو باپ بنا تیرے باپ بننے سے تیری بیٹی نہیں ہو جائے گی اتنا یاد رکھنا یہ سماج کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے اور لڑکیوں کو جو فرزیمہ باپ مل جاتے ہیں یہ حوصلے مل رہے ہیں ان کو یہ حوصلے ملتے اس لئے وہ بھاگ جاتی ہیں گھر سے ارے اللہ ان بڑھوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو باپ بن جاتے ہیں سن لیجئے تمہارے باپ بننے سے وہ باپ نہیں مانے جاؤگے وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہوں گی تمہارے تمہاری ماں تو وہی ہوں گی جنہوں نے تمہیں اپنے پیر سے پیدا کیا ہے تمہارا تمہاری بیٹیاں وہی کہلائیں جن کو جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئی ہیں ہاں یاد رکھنا کسی غیر کی بیٹی جو بھاک کر آئی وہ تمہاری بیٹی کہلانے سے بیٹی نہیں ہو جائے گی یہ بیٹی بن جانے کے باوجود اور آپ کا اس کو بیٹی بنا لینے کے باوجود بھی اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے جانا چاہے تو وہ آپ کے ساتھ ہج کرنے نہیں جا سکتی ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ کہاں ہے اسلام آج مو بولی بیٹی کو اپنے مو بولے باپ کے ساتھ ہج کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے تم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو اور بیوی کی بہن آجائے یعنی تمہاری سالی آجائے اور گھر میں گھج جائے تمہاری بیوی اپنی بہن کو بلا رہی ہے کدھر آؤ تم بھی کھانا کھا لو یاد رہنا اپنی بیوی کی موجود کی میں بھی تم اپنی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہو اپنی بیوی کی پرمیشن کے با وجود اپنی سالی کو موڈر سائیکل پہ بٹھا کر بازار نہیں لے جا سکتے ہو اس کو اس کی سسرال موڈر موڈر